پاکستان کے مدان سے آپ کو خبر دیں گے جرمنی کے شہر میونکھ میں کھیلوں کے سامان کی عالمی نمائش کا آغاز ہو گیا پاکستان سے ایک تو تیس کمپنیاں اپنی مصنوعات کے ساتھ نمائش میں شریک ہوں گی مزید احوال جانیں گے اصفر مرزا کی اس رپورٹ میں میونکھ میں کھیلوں کے سامان کی سب سے بڑی نمائش شروع ہو گئی جس میں اس سنت سے وابستہ متعدد کمپنیاں اپنی مصنوعات پیش کر رہی ہیں چار روزہ عالمی نمائش میں پاکستان کی ایک سو تیس مصنوعات شریک ہیں اس موقع پر پاکستانی سنتکاروں کا کہنا تھا کہ یہ نمائش بڑے برانز کے ساتھ ساتھ چھوٹے سنتکاروں کو بھی اپنی مصنوعات دنیا بھر میں پہنچانے کا آسان ذریعہ سمجھی جاتی ہیں سنتکاروں نے حکومت پاکستان سے اپیل کی کہ ٹیکس ری فنڈ کی مقررہ وقت پر فراہمی کو یقینی بنایا جائے ایکزیبیٹرز ہوئے ہیں ان کا تعلق مختلف کیٹاگریز ہے کرکٹ، ہاکی، سپورٹس ویرڈز، باکسنگ، گلافز کوشش یہ کی گئی ہے کہ پورا جو سپورٹس ویرڈ سیکٹر ہے اس کی نمائنگی پاکستان کے اس نیشنل پیویلین میں ہو ہم نے اس دفعہ ٹی ڈی اے پی اور منسٹری اف کامرس کے تعاون سے ایڈبٹائزمنٹ یہاں پہ کی ہے جو کہ مین انٹرنس پہ ہے وہ بھی لوگ دیکھ کے یہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ سارے جتنے بھی ایکزیبیٹرز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے بہت بڑی خواہر سے بتا رہا ہوں کہ ہمارا میار اس وقت بہت اچھا ہے اور کولٹی بہت سپر ہے ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو ایکزیبیٹرز ہیں کیونکہ وہ اب انہوں نے زیادہ توجہ دین شروع کر دی ہے پروڈک انویشن پروڈک ڈیفرنسییشن جس میں ہم دنیا کو کمپیٹ کریں گے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں ایکسپورٹ ارننگز ملیں گے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں گورورمنٹ آف پاکستان سے کہ ہمیں ربیٹ کے حوالے سے ہمیں سپورٹ کی جائے کم از کم فائیو تو سکس پرسنٹ ہمیں ربیٹ مطلب وہ آفر کریں اور اس کے ساتھ جو ڈراؤ بیگ ہے جو اس کی مطلب ملتا ہے ربیٹ وہ ہمیں ٹائم سے ملے پاکستان ڈیولپمنٹ آفورٹی کے سٹینٹ پر تیس کمپنیاں بھی امرجن پاکستان کے سلوگن کے ساتھ اس نمائش کا حصہ ہیں چار روزہ جاری رہنے والی اس نمائش میں پاکستانی تاجروں کو ایک بڑی تعداد میں برامدگی آرڈر ملنے کی توقع ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسکر مرزا 92 نیوز میونرخ جرمنی